اسلام علیکم اس چیز کو بڑا لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں اور گلی گلی میں لوگ خوشی منا رہے ہیں بھنگڑے بھی ڈال رہے ہیں کچھ اتجاد بھی ہلکا پھلکا ہوا ہے لیکن ہلکا پھلکا یقین کرو جو نیازی کہتا تھا اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ کہتا تھا کہ قوم سڑکوں پہ نکل آئی قوم آج قوم تر مٹھائیاں کھا رہی ہے قوم جڑی تیری قوم ہے نا دس کسے پاسے کسے پاسے وی نکلے نے کسے پاسے پنجی نکلے نے یہ حال ہے تیرا اب شباہ شریف تجھے بھی ہوش کے نا خون آ جانے چاہیے کہ اس کے گرفتار کرنے سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی یہ ذہن میں رکھو اور دوسرا آپ کو بریکنگ نیوز یہ دینی ہے کہ ایک دن میں دو دو خوش خبریاں آہا آہا ایک دن میں دو دو خوش خبریاں آو بھئی بھنگڑے پاؤں پاکستان گری لسٹ سے باہر نکل آیا ہے اور وائٹ لسٹ کی طرف دور لگا دیے پاکستان نے کیونکہ میں تھے وائٹ ہاؤں سے آگیا نا تانو بتا ہے نا تو اس کے دن آپ کریڈٹ پہلے عمران خان کہتا تھا کہ یہ پچھلی حکومت نے کی ہے میرا کوئی قصور نہیں ہے اور آپ کہتا ہے جی کہ جو یہ گری لسٹ پاکستان باہر آیا ہے احسارہ میرا کام میں تیرا کام دنے یا نیازی وہ سارا کریڈٹ کمر جوید باجوا صاحب کو دے رہے ہیں کہ کمر جوید باجوا صاحب نے بڑا زبردست جو ہے نا وہ ڈیلنگ کی ہے ہر جگہ سعودی عرب میں آپ نے کام خراب کیے کیسے یہ دیکھیں یہ اور یہ آپ نے ہر وقت کرنا ہے یہ یہ اس وجہ سے تُو نے سعودی عرب سے تلقات خراب کی جتے کوئی نیازی ملے گھڑی گھڑی دور سے دور سے کوئی جلسہ اور سوکہ گھڑی گھڑی یہ آپ نے کہنا ہے گھڑی اس نے کہا ہے محمد بن سلمان نے کہ میں نے عمران کو گھڑی وقت دیکھنے کے لیے نہیں دی تھی اس کی اوقات دیکھنے کے لیے کی تھی اور اس گھڑی سے پتہ چال گیا کہ اس کی کیا اوقات ہے ہے ڈکھٹی ہے بندہ یار ہے ڈکھٹی ہے بندہ وہ دیکھیں وہ وہ کوئی بیچنے والی چیز ہے کاروبار تھوڑے ہی وہ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو گریلس سے پاکستان باہر آگے یہ بہت بڑی کامیابی ہے یہ پاکستان کی کامیابی ہے اور جو عمران خان ناہل ہوئے یہ بھی پاکستان کی کاروائی ہے پاکستان کی کارنامہ ہے پاکستان کی کامیابی ہے یقین کریں یقین کریں دیکھیں ہمیں کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہم نہیں کرنا چاہتے لیکن پاکستان دیکھیں انہی دنوں میں گریلسٹ میں آیا ہے اب اس کا کریڈٹ اگر عمران خان لیتا تھا چلے لے 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 وی لے لے مان تو صحیح ناہے کہ شباز شریف صاحب نے معیشت کو سہارہ دیا ہے دوبتی ہوئی معیشت کو سہارہ دیا ہے یہ تو مان لے نا یہ تو مان لے اور ماشاءاللہ ریلیف بھی دیا ہے اور ڈالر بھی اپنے مقام پہ آ گیا ہے اور جو پٹرول ہے وہ بھی بارہ تیرہ پندرہ روپے سستہ کیا ہے یہ تو مانو نا یہ تو مانو نا تمہ اور تھوڑی سی بریک بھی لگی ہے تھوڑا تھوڑا سا سکھ کا سانس ملے تھوڑا سا میں یہ نہیں کہتا پورا ریلیف مل گیا ہے کیونکہ یہ جو بھی شباز شریف آیا ہے ساگڑا رہا ہے اس نے کہا جی نیازی ایڈا گہرا کھڑا کھوڑ کے گیا ہے انہوں بھردے بھردے ٹیم لگے گا یہ تو ہے اور پھر موجودہ حکومت کی سٹیبلیٹی کونسی ہے دو وٹوں کے اکثریت سے تو پڑی ہے ہن چار دی ہو گئی ہے آجا میں نے ہاں سا یہ آ رہے ہیں کہ نیازی جیڑا نا چھے سیٹھا تھے جتہ ہے تے ستویں ہوں دی سیٹھ تھی میہا والی تھی میرے گرائن دی سیٹھ چھے سیٹھا ہے گئی ہاں جیڑا جتے ہے ٹھیک ہے نا تے ستویں جیڑی میہا والی تھی جیڑی میری سیٹھ ہے میہا والی تھی میری سیٹھ ہے اوہ بھی گئی ٹھیک ہے کہتا ہے جی نمازہ بخشوان گئے سی تے روزے بھی گھلے پہ گئے آہ یار بڑا کمال ہے انجائے کرے اس کو اللہ تعالیٰ نے سرخ رکھی ہے آگے وہ اپیل کرنا اس کا حق ہے وہ جائے اپیل کرے لیکن جتنے یہ ٹھو ثبوت ہے نا گھڑی گھڑی اے گھڑی چھیڑ بنانی ہے نا دی گھڑی 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 سنو دس دیئے گھڑی گھڑی دچور ہے نیازی بڑڑ اے چیز دس نہیں ہے ہر جگہ تے دس نہیں ہے ٹھیک ہے نا اینج کر کے دکھا دینا ہے دوروں کو دیکھو گے نا سیٹھی مار کے نا یہ اینج کرنا ہے نراز رہو نا میں تھوڑا سا خوشی میں وہ بچہ بن رہا ہوں تو یہ دونوں بڑے زبدست کارنا میں ہوئے ہیں اس آگڈان نے بڑی کوشش کی ہے میں آپ کو یہ بتا دوں اس نے بڑی کوشش کی ہے اور ایک آگ دیان آیا ہے جناب کمر جوید باجوا صاحب کا اس کے اوپر بھی میں تھوڑا سا تفسر کرنا چاہتا ہوں باجوا نے کہا ہے کہ میں پانچ ہفتے کے بعد ریٹیر ہو جاؤں گا اور میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی تھی کاش تو پہلے یہ ایکسٹینشن نہ ہونا لیندہ اے نیازی دا عذاب تو ساڑھے سیٹھے نہ ہونا ٹھیک ہے نباجوا صاحب وہ دن یاد کرو جب آپ نے وہ فروغ نصیم کو اپنا وکیل کیا تھا ایکسٹینشن لینے کے لیے کبھی آرمی چیف نے آج تک ایسے نہیں کیا تو جو نیازی کا یہ سارا کیا دھرہ ہے نا وہ آپ کی وجہ سے ہے آپ کی وجہ سے ہے اور آپ آپ مان رہے ہیں کہ اب آپ کفارہ دا کر رہے ہیں اور نیازی کو چھڑا رہے ہیں اور آپ نے اب کلیر بھی کر دیا ہے کہ بس بھئی بس اب آپ نے کہہ دیا ہے کلیر بس بھئی بس باجوا نے کہہ دیا نیازی کو بنی گالہ میں پیغام بچا دیا بس کچھ نہیں ہونا کچھ نہیں ہونا اچھا یہ ہوئے اور دوسرا عمران خان کو بڑی امید تھی کہ آج پتنی سڑکہ ساری ہیں بند ہو جان گیا ٹھیک ہے تو کچھ بھی نہیں ہوا اور عمران خان نے کہہ جی کہ اسی اسی اپنی کال واپس لینے اوہ کال تو دھتی کتے سے اب تو جناب دھرنا بھی نہیں ہوگا ہاں اگلی کارواہ بھی سوٹنا نا جناب اب عمران خان کے خلاف فوجداری کیس ہوں گے اسی کی بنیاد پر یہ جرم ہے نا جرم ہے چار سو بیس چار سو اٹھائٹ چار سو اکتر یہ افینس سارے جرم لگیں گے اور اس کی اوپر جناب وہ اس کو کارواہی ہوگی اور اس کے بعد جناب تھانوں میں جو ہے نا وہ ایف ای آرے ہوگی بہت ساری ایف ای آرے ہوگی ابھی تو پینڈک پڑی ہیں ایف ای اے کی جو یہ تحقیقات کر رہے ہیں فارن فنڈنگ کیس کا ابھی تو یہ حکومت تھوڑی سی یہ ڈھیلی ہوئی ہے ہم نے اس کو کہا کہ سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرو اچھا یہ جو سارے کارنامے ہو رہے ہیں نا یا جو عمران خان نائل ہوئے یہ نون لی کی وجہ سے نہیں ہوا یہ اپنے اپنے کہندہ ہے انہوں نے کہا بیٹا جیڑی تیری مٹھی زبان ہے نا میدن دو دو پا دے آنگی کانی ماسی ٹھیک ہے تو یہ یہ سارے اس کے اپنے ہیں اگر نائی دوال آگے آئی جاندے ہیں میرے دویسے والی کوئی نہیں تو بات یہ ہے کہ یہ سارے عمران خان نے اپنے اس کے کارنامے ہیں جو اس کے آگے آ رہے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ آج چور ثابت ہوا ہے کالا چور ثابت ہوا ہے اور اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چور ہے کیونکہ اس نے چوری چھپائی ہے جیسے یہ پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹ ترہا ہے نواز شریف کے بارے میں انشاءاللہ نواز شریف بائزت ہو کے واپس بھی آئے گا بائزت ہو کے جیسے امام خمینی کو اور ان بڑے لیڈروں کو نکالا جاتا ہے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کو نکلنا پڑتا ہے حالات ایسے ہو جاتے ہیں تو اب جناب نواز شریف صاحب کے آنے کی خوشخبری بھی قانونی ٹی وی آپ کو سب سے پہلے دے گا یہ مانتے ہیں نا آج مان گئے ہیں نا آج سارے مان گئے آج مجھے نا سیکڑوں میسج آ گئے ہیں کہ سر جی توڑی خبر تے بلکل سو فیز صد صحیح نکلی کیونکہ ادھر میرے کچھ دوست کہہ رہے تھے اور جناب جڑا الیکشن کمیشن او اینج کر کے وچوں نکلے گا کہ ہم نے ثابت تو ہو گیا ہے لیکن اس کا فیصلہ ہائی کورٹ کرے یہ بھی اس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کا جو الیکشن کمیشن کا کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے نا اس کی اپیل جاتی ہے سیدھی سپریم کورٹ میں لیکن یہ جو امرانڈوز ہے نا یہ امرانڈوز جج جو ہے وہ پہلے ہائی کورٹ میں جانا چاہتے ہیں یہ مشورہ کر رہے ہیں بنی گالہ میں کہ پہلے ہم ہائی کورٹ میں جائے اور وہاں سے ریلیف دے جہاں پہ وہ امرانڈوز بیٹھے ہیں امرانڈوز بیٹھے ہیں نا جہاں پہ جہاں پہ یہ بیٹھے ہیں وہ بلکل ہوگا لیکن ایک بات قوم کے سامنے آگئی ہے کہ امران جو چوری چوری کا شور مچاتا تھا سب سے بڑا چور نکلا ہے امران جو کرپشن کرپشن کا شور مچاتا تھا سب سے بڑا کرپٹ نکلا ہے یہ یہ چیز تو سامنے آگئی ہے نا آئی ہے کہ نہیں ابھی مجھے لوگ کر رہے ہیں انہیں نہیں خیائے ہو جی وہ تو بھئی ہو جائے لیکن آپ عمل جاری رکھیں آپ جو ریفرنس ہے سپریم کورٹ میں وہ بھی دائر کریں وہ بھی دائر کریں امرانڈان کے خلاف اور جو باقی کیس بنتے ہیں وہ کریں فراغوگی کو دبائی سے واپس بلائیں اس کے خلاف کاروائی کریں اور جو یہ الجہاد ٹرسٹ کیس ہے الجہاد ٹرسٹ کیس نہیں ساری وہ تو ہمارے وکیلوں کے ہیں القادر ٹرسٹ کیس اس کو سامنے لائیں اس میں کتنے گھبلے ہیں قسم خدا کی امرانڈ سے کوئی ہاتھ ملاتے ہیں وہ کہندے ہیں نوٹ دے بھئی دے شوقت خاند دے نامتے دے نمل یونیورسٹی دے نامتے دے پارٹی دے نامتے دے نوٹ دے بس نوٹ دکھا میرا موٹ بنے ٹھیک ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں تب تک کے لیے خدا حافظ ایک گال یاد رکھنا جاندے جاندے گھڑی گھڑی اے ضرور کہنا ہے